ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لئے ہے اور درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جس نے ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائی محترم بھائیو یہ سردی کا موسم ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر آدمی سردی سے بچنے کے لئے گرم کپڑوں کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے سردی کا بچاؤ کرتے ہیں اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم موزہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور وضو کرتے وقت بار بار اتارتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بہت بڑی نعمت ہمیں عطا کی ہے کہ ہمیں موزوں کو بار بار نہیں اتارنا ہے بلکہ ہم اس پر اگر مسح کر لیں جو ان کی شرطیں ہیں ان شرطوں کے ساتھ تو ہمیں تحارت حاصل ہو جائے گی اب ہم کیسے مسح کریں اس کی کیا شرطیں ہیں اس کو دیکھیں مقیم یعنی جو اس شہر میں رہ رہا ہو اس کے لئے ایک دن اور ایک رات ہے اور جو مسافر ہے جو سفر کرتا ہے ایک ملک سے ایک دوسرے ملک یا ایک جگہ سے دوسرے جگہ اس کے لئے تین دن اور تین ڈات سب سے پہلے ہم موزہ کو جو پہنے ہیں وہ تحارت کی حالت میں پہنے ہوں وضو کر کے ہم پہنے اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ موزہ پاک ہو تاہیر ہو تیسری شرط یہ ہے کہ موزہ پر جو ہم مسح کریں گے وہ حدث اصغر سے کریں گے نہ کہ اس حدث سے جس میں غسل کرنا واجب ہوتا ہے بلکہ جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس سے ہم مسح کریں گے اور جو شریعت نے حد متین کی ہے اسی حد میں ہم مسح کریں گے جیسے مقیم کے لئے ایک دن اور ایک رات اور مسافر کے لئے تین دن اور تین رات ہیں اور موزہ جو آزائے وضو ہیں اس کو ساتر ہو ایسا نہیں ہے کہ وہ اس سے کم ہو یا پورا ڈھکا ہوا نہ ہو تو یہ پانچ شرط ہیں اگر یہ چیز ہو تو ہم اس موزہ پر مسح کر سکتے ہیں ہمیں موزہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے نکال کر کے اس کو دھونے کی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے اسی حال میں ہم اس موزہ پر مسح کر سکتے ہیں اور اخیر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرمائے آمین و آفرد دوانا عنی الحمدللہ رب العالمين